حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بلا شبہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس ماہ محرم الحرام میں ہمارے بہت سے سنی علماء اور مقررین اس بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے اپنی مساجد میں مجالس کے اندر بہت زیادہ تاقید کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بیان کو سن کر خود ان پر بھی رقت تاری ہو جائے اور جو سامعین بیٹھے ہیں وہ بھی رونے کا محول ایک بن جائے تو اس طرح کے انداز پر ذکر شہادت کرنا یہ شریعت میں منع ہے اور امام اہل سنت مجدید دین و ملت پروانہ شمعہ رسالت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے اس بارے میں ممانعت کا فتوہ فتوہ رضویہ شریف چل نمبر چوبیس صفحہ نمبر پانچ سو پندرہ پر بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے تو اس سے ایک اقتباس آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ عوام اور مجلس ہوا اگرچہ بلفرد سے روایات صحیحہ بروجہ صحیح پڑھیں تب بھی تاہم جو ان کے حال سے آگاہ ہے خوب جانتا ہے کہ ذکر شہادت شریف پڑھنے سے ان کا مطلب یہی باتسنو رونا باتکلف رونا رولانا اور اس رونے رولانے سے رنگ جمانا ہے اس کی شناعت میں کیا شباہ ہے تو میرے سنی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شک فضائل بیان کریں اور اس حوالے سے اگر ذکر شہادت بھی آ جائے تو اس میں یہ انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے کہ رونے رولانے یا ایک ماتم کی اسی کیفیت پیدا ہو ہماری مساجد کے اندر ذکر شہادت کے حوالے سے صلاة و سلام بھی پڑھا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ انداز محسوس کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ جس سے لوگوں پہ رکت تاری ہو اور بعض لوگ پھر یہ کہتے بھی ہیں کہ یار سلام میں مزہ نہیں آیا کیوں رکت تاری نہیں ہوئی تو یہ انداز جو ہے وہ اہل سنت کے علماء کا نہیں ہے اور ہمارے آلہ حضرت نے اس انداز سے منع فرمایا ہے امید ہے کہ اس طرح کی بدعات سے ہم خود بھی بچیں گے اور دوسرے سنی مسلمان بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے موسیقی